اسلام علیکم فرینڈز فیلکم اونمیٹیو چینل اجزت وانا پی جنمید ہے سب دوست خیلی سنگلے ہیں دوستو سنڈے کا دن ہے آج اور صبح کے ٹائم ہے خیر کبوتر وغیرہ باہر چھوڑیں آج من کا چلینے چکر لگواتے ہیں تو دوپ نکلا ہی ہے آج دوستو دو تین دن سے بڑے بادلوں والا موسم بناوا تا لاہور کے اندر اور رات کو جو ہے نا کل خیل آول کی بارش بھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں بھی پانی شانی ہلکا پلکا چھتے جو ہے نا یہ ساری گلی ہوئی ہے دیواریں شبا رہے ہیں ساری کبوتر دوستو کچھ یہ باہر نکال لے تھے چند نیچے بیٹھے ہیں کچھ اوپر بیٹھے ہیں دو تین اڑ گئے ہیں وہ پٹھی بھی بڑی ہے نا وہ اوپر چلے گئی ہے دو کے دوستو کبوتر اوپر چلے گئی ہیں یہ دیکھیں یہ جونس رائے گی پھیر رہا نیچے وائٹ اپنا ایک اور اس کے ساتھ مادی نکلتے ہی اڑ گئی تھی وہ بھی اوپر چلے گئی ہے اوپر بٹھاتے ہیں دوستو خیر کبوتروں کو اور ہمارے ساتھ بڑا انفورچنیٹ سین ہو گیا ہے کبوتروں کو دوستو بیماری پڑ گئی ہے ایک تو دو بڑے پکے بچے جو پٹھے پٹھیاں بنے تھے نا وہ ایکسپائر ہو گیاں مر گئے ہیں اس کے علاوہ دو اپنے دوستو چلے گئے ہیں پرسو ویڈیو میں نہیں بنا پا رہا تھا میں ذرا مصروف تھا تو ایک اپنا آوارہ بچہ چلا گیا ایک حریرنگو والا بچہ تھا جو وہ چلا گیا دو کبوتر دوستو اپنے جا چکے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آئی کیوں چلے گئے ہیں سامنے پھرتے پھرتے نکل گئے ہیں پکے کبوتر تھے فل پکے بچے بچے تھے خیر وہ آوارہ بھی تین تین گھنٹے پھرتا رہتا تھا اور دوسرا تو وہ بچپن سے بڑا ہوا تھا باقی دوستو خیر انہیں شیڑتے ہیں جب شیڑو آپ اب انہیں اڑھانے لگے ہیں تو قریباً یہ کوئی میرا خیل ہے چودہ پندرہ اوپر بیٹھے ہیں دو تین اڑگی ہیں میں پہلے سے کبوتر ایک سائیڈ پر نکال کے اڑھانا یہ لیں دوستو پلاہ مار دی ہے خیر پارپورنا ان کے بیچ میں گیلے ہوئے ہیں جو باہر کے فریم میں کبوتر دیں وہ سجلے بڑے ہیں برالبی چیڑ دی ہیں تمبل ہیں کبوتر دوستو موسم کی سمجھ نہیں لگ پا رہی موسم جب تک سیٹ نہیں ہونا اتنی دیر تک کبوتروں نے اڑنی پانا تو موسم جو آج بادلوں کے موسم میں ابھی تک ان کے پاری نہیں خوشک ہوئے سجلے ہی ہوئے ہیں جو دیکھیں ماشاءاللہ سے اڑ گئے ہیں کم رہ گئے ہیں دوستو کبوتر چھ سات پکے کبوتر اپنے کم ہو گیا کوئی دو بیمار اور ہوئے ہیں پکے تو جو اللہ کا حکم انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا وہ ہی ہے سوچا تھا ہم نے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن کوئی بات نہیں چلیں جتنے بچے میں ہیں جو اللہ کا حکم وہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھی نا سجلے میں پاراں بارش ہوئی ہے نا رات کو تو جو بائر فریم میں تھے وہ بچارے بھیگئے تھے تھوڑے 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 جال خلی ہو گیا کبوتر سارے اوپر چلے گئے ہیں تو یہ سین ہی ہوگا ہے چلے بھی کوئی آئیے ایک دوستو بیٹھ رہا ہے بس لیٹا اپنا یہ بھی انہیں والا کبوتر ہے لیکن ابھی یہ تمبل ہے یہ دیکھیں خیار رہا ہے تو بچا گیا اوپر چینہ ایک دوستو بیچ میں نیا بچا مارا ایک دو دفعہ اڑا ہے اور بن گیا پرسوں بھی تین گھنٹے واد بیٹھا تھا یہ پھر رہا بچا یہ جا رہا ہے تو خیر اس کو بھی آج پھر سے ہم نے اڑا دیا بیچ میں اور یہ چار کی ٹولی ایک الائدہ پھر رہی ہے سارے کے سارے کبوتر ہی دوستو انچے چلے گئے ہیں یہ ہی ایک نیچے بیٹھ رہا ہے یہ دیکھیں جال خلی ہے چھت خلی ہے اور ابھی ہم نے کوئی خاص ڈرائیا نہیں ہے سیمپلی رنڈے سے اڑایا ہے یہ کہ جال ہم نے خلی ضرور کیا ہے اوہ پٹھی میں اوپر آئی ہے اوہ کدر؟ اوہ وہ بھی اڑایا ہے کل پر ہی نہیں تھی جو سارا ہو رہی تھی جو بچا رول کے آیا تھا سارا دن یہ پھر آجال پہ یہ دیکھیں دوستو یہ ایک بچا ہوتا تھا جو ہمارا پورا دن رول کے آیا تھا جو دوست پرانے ویورز انہیں یاد ہوگا یہ جو پلٹ رہا ہے نکل پوچھا سا لگ رہا ہے یہ والا تو یہ بچا بڑا ہو گیا ہم نے اس کے باہر سے پر کھینچ دیئے دے یہ چھے سا دوستو کبوتر نیچے نظر آ رہے ہیں باقی انچے ہو گئے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھیں اوپر پھر رہے ہیں فلال پھریں گے آج دو ڈائیگنٹے پھریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ کبوتر دوستو ہیں تمبل اور دوبارہ سے کافی دن سے باندھ رہے ہیں جال سے نر نکال کے اڑھائیں زیادہ بیچ میں ایک دو مادی ہیں انہیں ہیں باقی سارے نر رہی ہیں باقی دوستو کبوتر دی لے ہو گئے ہیں دعا کریں بس آپ دوست بھی کہ یہ سیٹ ہو جائیں ایک دفعہ سے کافی ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی اتنا زیادہ خاص فرق نہیں پاڑا جب بارش ہوتی ہے نا اب کل پھر ہوگی ہے بارش اس کے بعد سے نا دوستو بارش کے بعد موسم جو ہے نا ان کو تنگ کرتا ہے کبوتروں کو ہر طرف ہی دوستو یہ عالی بہت سارے دوست بھی مجھے بتا رہے ہیں کہ بیماری پڑی ہے علاج کر رہے ہیں کوئی کبوتر وہ ہی اس دوائی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا تو یہ چیز ہی ہوتی ہے باقی فیلال یہ اوپر جاگے سارے کے سارے یہ دیکھیں چار پانچ اس گیڑے میں ہے باقی اس گیڑے میں ہے سارے کے سارے اوپر چلے گئے ہیں کبوتر کوئی بھی کبوتر نیچے نہیں رکھا دائے بھائے سے دوستو بھی کسی نے بھی نہیں اڑھائے ہیں اور یہ سنڈے کا دن ہے دوب آج فیلال کوئی تین چار گھنٹے لگ رہا ہے مجھے کہ دوب ٹھیک نکلے گیا دیکھیں سایا بان رہا ہے لیکن اوپر نہ گہر ہے ہائٹ کے اوپر گہر ہے لیکن ابھی یہ تھوڑی دیر ہی پھریں گے گھنٹے دو ڈائی گھنٹے تک میکسیمم سارے بیٹھ جائیں گے تو اتنی دیر میں جب تک کہ موسم خراب ہو اس سایڈ پر بادل ہیں یہ دیکھیں وائٹ وائٹ گیر ہوئی ہے اتنی دیر میں یہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی دو تین بچے اب ہمارے پاس اور دوستو نئے آئے ہیں جو کہ ایک ہم نے پکڑا تھا ایک وہ پکڑا بچہ وہ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک لونڈا بچہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ کونے پر جسو ستو کے بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ ہو رہا ہے وہ ایک بچہ ہور تھا وہ اس میں ایک لپا چینہ یہ دوستو بچہ تھا جو یہ پکڑا تھا ہم نے جس کی آنکھیں خراب تھی یہ بیٹھا ہوا ہے آنکھیں تو خیر اس کی ٹھیک ہو گئی ہیں بس اب اس کو باہر ہی چھوڑنا شروع کرنا ہے یہ دوستو پتھا اپنا نہیں اڑایا وہ گیا نیچے یہ دیکھیں اس کی ساری گردن سے یہ پورا گنجا واو آتا ہے اس کا نا ماسک بھی نظر آ رہا تھا وہ قائدہ تو اب یہ اس کے سوے بن گئے میں مکمل طور پر گردن فلال کور ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ سارے ہی سوے سوے ہوئے ہوئے ہیں تقریباً چار پائیں دن کی بات آئی ہے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ شروع کریں گے بہت سارے دوستوں کے کبوتر بھی کلیچ پہ پڑے ہیں ہمارے بھی کبوتر جہانا گردن سے کلیچ پہ پڑے ہیں باقی تو ہم نے سر کر کے ہی جو اڑھانا شروع کیا ہے بس کلیچ کا دوستو ایک ہی اللہ نے نہلائی دو تو موسم بادلوں ہمارا آ جاتا ہے اس پہ تو کبوتر خود بھی نہیں نہ ہاتے خوش ہو گیا باچ دوبنے کے لئے آج انہیں نہلائی دیں گے باقی اردگیر دوستو شکاری ازراعت والا محول دیکھیں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک شکاری ازراعت نظر آئیں گے اس سائیڈ پہ جو کہ سارے صرف شکار کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آگن کو دبالیں تک کہ نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آ رہے ہیں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں